دوستو آپ سبھی لوگوں نے ہمارے بھارت برس میں بہت ساری ایسی گھٹنایاں سنی ہوئی جس میں ہمارے بھارت برس کے بہت ساری گھٹناوں میں دیز بھکتی کی بھاؤنہ دکھائی دیتی ہے سبھی لوگوں نے سنی ہوئی تو دوستو آز میں آپ لوگوں کو اس بیڈیو کے مادیم سے ایک اور سٹوری بتانے جا رہا ہوں اور اس بیڈیو میں میں آپ لوگوں کو کلاس ٹویلتھ یوپی بورڈ کا جو چیپٹر یہ جو چیپٹر ہے مشٹر بلیم سی ڈگلس ڈبلو سی ڈگلس کے دوارہ رائٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی لائف کی ایک چھوٹی سی ایونٹ بتائی بھی جس میں ایک نائن ایئرز کی چھوٹی سی بچی کی جو آتم سمان کی جو فیلنگ تھی آتم سمان کی جو بھاؤنہ تھی وہ دکھائی دیتی ہے تو دوستو یہ جو اسٹوری ہے یہ مشٹر ڈبلو سی ڈگلس کی جو ایک امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے اس سپریم کورٹ میں جج بھی رہے تھے اور انہوں نے اپنی لائف کی ایک زرنی جو ڈیلی سے ایرانی کھیت کے لیے تھی جب وہ ڈیلی سے ایرانی کھیت گئے تھے تو اس سمائے پر انہیں ایک چھوٹی سی نائن ایئر کی ایک بچی ملی اور جس بچی نے ان کا دل ہیت لیا تو دوستو آز میں آپ لوگ کو اس کلاس ٹویلتھ کی جو بک ہے پیروز اس کا فرسٹ چپٹر ہے ال گرل بیت آب آسکیٹ اور ریٹن بائی بلیم سی ڈگلس جو کی میں آپ کو بتا چکا ہوں سپریم کورٹ آف امریکہ کے جج بھی رہے چکے ہیں تو دوستو اس میں جو بلیم سی ڈگلس ہیں وہ اپنی لائف ہسٹری کا ایک چھوٹا سا پارٹ بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ جب ڈیلی سے ہمالے جو پروت ہے اس ہمالے پروت کی بہت ساری پہاڑیوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں جب برہلی سے رانی کھیت جا رہا تھا تو وہاں پر میں دیکھ رہا تھا راستے میں جو لوگ تھے جب ٹرین جا رہی تھی ٹرین کہیں کہیں سلو ہو جاتی تھی ٹرین کہیں کہیں تیج ہو جاتی تھی جب یہ ٹرین کنٹیموسلی سلو ہو رہی تھی اور تیج ہو تو راستے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹیشن تھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹیشن تھے اور ان چھوٹے چھوٹے سٹیشنوں پر یہ ٹرین رکتی بھی تھی اور جیسے ہی ٹرین رکتی تھی جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جیسے ہی ٹرین رکھتی تھی تو وہ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ہر ٹائپ کے لوگ جیسے محمدانس ہندوز سیکھ برکرز ٹریڈرز جو پجاری لوگ ہوتے ہیں پریشٹز ہاکرز جو فیری لگانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب لوگ کھومتے ہوئے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ کیا سے تھے پیدل جا رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو میں بہت ہی مسکل سے کسی ایک آدمی کو ڈھونڈ پاتا تھا جو انگلیس بول پاتا تھا ریجن کیا تھا اس کا کہ انہیں انگلیس ہی سمجھ میں آتی تھی اور انہیں ہنڈی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ بہت مسکل سے جب چار سے پانچ لوگوں سے بات کرتے تھے تب انہیں ان میں سے ایک آدمی ملتا تھا تو اس ٹائپ سے ان کی جو جرنی تھی وہ چل رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک جب وہ راستے سے جا رہے تھے تو انہیں سب سے اچھا ایک ایریا ملا اور اس ایریا میں بہت سارا جو ایریا تھا وہ وارٹر سے بھرا ہوا تھا جو گنگا کا میدان تھا کس کا گنگا کا اپر ایریا گنگا کا اوپری میدان تھا جہاں پر دھان کی کھیتی دوستو دھان کی کھیتی لیلہا رہی تھی اور اسی کے نورت سائیڈ میں اتر سائیڈ میں جنگل تھے اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو اس میں دکھائی نہ دے جیسے گی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس جنگل میں چیتے ہاں تھی اجگر اور بہت سارے پویجنس جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوتی وہ سب وہاں پر گھوم رہے تھے یا اس میں دکھائی دے رہے تھے تو دوستو جب وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انجوئے کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کا جو سلسلہ تھا وہ کنٹینوسلی چل رہا تھا لیکن یہ اچانک سے رک گیا اور انہوں نے کیا کیا اپنی ٹرین سے اترے اور وہ جیسے ہی اترے جب وہ ٹرین سے جیسے ہی اترے تو چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے انہوں نے انہیں چاروں اور سے گھیر لیا جب انہوں نے انہیں چاروں اور سے گھیر لیا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی جو ٹوکرییاں تھیں ان کو بیچ رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں اٹھا اٹھا کر چلا کے بتا رہے تھے کہ میری پرچیس کر لو میری خرید لو جیسے ہی آپ نے دیکھا ہو کہیں پر چھوٹے بچے آپ کہیں پر جاتے ہیں راستے میں تو بیسے ہی وہ ان کو بیچنے کی کوسس کر رہے تھے لیکن یہ سبھی جو بچے تھے یہ سبھی جو بچے تھے یہ تھے کون یہ آپ سمجھئے یہ وہ بچے تھے جب انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں درار پڑی تھی اور اس سمجھے آدھے لوگ انڈیا میں رہ گئے تھے اور جو پاکستان جانا چاہتے تھے وہ پاکستان جا چکے تھے اس ٹائم پر جو کچھ بچے تھے یہاں پر ان کی لوگ جو انڈیا سے پاکستان یا پاکستان سے انڈیا میں آئے ہوئے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے ساتھ جو سامان لائے تھے جیسے پاکستان سے جو لوگ باپس آئے ان کے پاس جو کھانا بچا تھوڑا بہت کچھ لوگ اس کھانے کو اپنے ساتھ لائے اور کچھ دن تک ان کا کھانا چلا کچھ لوگ چلتے چلتے تھک کر مر گئے اور کچھ لوگ وہاں پر بھوک کی وجہ سے مر گئے اور انہی یہ جو سالار تھی بچے تھے ریفیوجی چلڈرنز جن کو کہا جاتا ہے یہ جو ریفیوجی چلڈرنز تھی یہ انہی کے بچے تھے یہ ریفیوجی پرسن تھے انہی کی ہے یہ بچے تھے اور کچھ ان میں سے کسان بھی تھے اور دیرے دیرے انہوں نے اپنا ایک روجگار بنا لیا تھا تو یہ جو بچے تھے یہ انہی ریفیوجی پرسنز کے بچے تھے اب یہ جو سبھی لوگ تھے ان لوگوں کی دن بھر کی جو اگر انکم کی بات کروں تو ایک بیک میں دو ڈالر سے بھی کم ہوتی تھی اگر میں ایبریز کی بات کروں آپ لوگوں کو لگ بھگ سو سے ڈیرڑ سو روپے کتنی سو سے ڈیرڑ سو روپے ہی ان کی انکم ہوتی تھی وہ بھی ایک ہفتے کی کتنے کی ایک ہفتے کی اور جن میں صرف ان کو کیا ملتا تھا ایک پیاج یا ایک روٹی یا ایک بہت زیادہ ہو گیا تو کٹوڑا دال یا پھر مٹھا یا تھوڑا بہت پنیر کا دور لوگوں کو لی جائے کرتا تھا اور اس کے علاوہ لوگوں کو اور بھی کوئی نئی چیز نہیں ملا کرتی تھی تو اب یہ جو بچے تھے ان میں سے بہت سالے بچے تھے وہ مجھے اپنا سامان بیچنا چاہ رہے تھے اور ان میں سے ایک چھوٹی سی بچی تھی وہ بھی اپنا سامان بیچنا چاہتی تھی لیکن اس چھوٹی سی بچی کا سامان کھرینے کے لیے میرے ہاتھ پوری طرح سے بھر چکے تھے میرے پاس اور کہیں بھی جگہ نہیں تھے میری پاکٹ بھرے ہوئی تھی اور میں کوئی بھی سامان نہیں لے پاتا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی میں کہاں پر اس کو رکھتا لیکن جب میں نے اس چھوٹی سی بچی کی ریکویسٹ کو دیکھا تو میں نے میری جو اندر کی جو آتما تھی وہ جاگ گئی کیونکہ وہ اس ٹائپ سے ریکویسٹ کر رہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لگ بگ اس کے لیے ون اینڈ ہاف ڈیڑھ روپے چاہتی تھی میرے سے اگر بات کریں تو اپروکس تیس سینٹ ایک کرنسی ہوتی ہے تیس سینٹ روپے چاہتی تھی یا ڈیڑھ روپے چاہتی تھی کم سے کم لیکن اب میری جو دونوں ہاتھ تھے وہ بھرے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جگہ نہیں تھی اور میں نے بہت ہی محنت کر کے اپنے چیپ کی پرکر میں ہاتھ ڈالا اور بہت سارے پیسے نکالے اور میں نے کچھ پیسے جو اپروکس ففٹین سینٹ رہے ہوں گے اس کی ٹوکری میں ڈال دئیے جب اس کی ٹوکری میں ڈالے تو اس بچی نے ایسے دیکھا جیسے کی میں نے اس کو ایک اس کے اوپر احسان کیا ہو یا پھر اس کو تھوڑا سا گلت لگا ہو تو وہ اس احسان کی نیچے نہیں دبنا چاہتی کیونکہ اس کے اندر آتم سمان کی بہاونا تھی کس کی سمان کی بہاونا تھی آتم سمان کی بہاونا تھی دوستو تو جب میں نے اس چھوٹی سی بچی کے اس میں پیسے دیئے اور اس نے اس پیسے کو نہیں لیے اور دوبارہ پیسے مجھے لوٹانے کی کوسس کیا اور میرا سارا پیسہ مجھے لوٹا دیا اب میں صرف ایک ہی کام کر سکتا تھا اور میں نے وہ ٹوکری خرید لی اور وہ واپس اپنی گھر کی اور جو گھاس پھوسکی بنی ہوئی تھی وہاں پر چلی گئی جب میں وہاں سے باپس اور یہ جو اسٹوری تھی یہ اس اسٹوری نے بیلیم سیڈگلس کہتے ہیں کہ میری پوری لائف کو میری لائف میں بہت ساری چیزیں میں انڈیا میں بہت ساری چیزیں کو دیکھنے لگا اب اس کہانی کے بعد جب میں پنڈس زباہلال نہرو پردان منتری جی سے ملا اور انہوں نے میں نے یہ کہا تو میں نے انہیں یہی بتایا کہ یہی ایک کارل رہا ہے جو یہاں کی لوگوں کی آتم سمان کی بھاؤنا ہے میں نے بھارت کے لوگوں کو دیکھا ہے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور اونچے پتھ والے بیکتیوں کو بھی دیکھا ہے ان میں ریسپیکٹ اگر بات کریں سیڈیجن سے نانگرکتہ کی بھاؤنا سالینتہ کی بھاؤنا کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور سوطنتہ کی اکچھا تو بہت تیم ہے دوستو تو یہ بات مشٹر بلیم سیڈگلس نے پردان منتری جی سے کہی اور انہوں نے کہا کہ اس سندر سے بچے نے جو گندے باتاورن میں یا پھر کہیں نہ کہیں بات کریں قریبی میں پیدا ہوا ہے اس نے آج مجھے صحیح بھاسا اور آچرن سے میں انجان تھا آج اس نے مجھے بھارت کے لوگوں کی مہان جو بھاؤنا ہے اس کی یہ جھلک دی ہے تو دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو یہ جو سمری بتائی ہوئی ہے کلاس ٹویلتھ کا یو پی بورڈ کا جو چیپٹر ہے اگر آپ لوگوں کو یہ سمری اچھی لگی ہے دوستو تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہاں آپ لوگوں کو اس چیپٹر کے پیراغراف وائز ایکسپلینسن چاہئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اس کے پیراغراف وائز ایکسپلینسن بھی دوں تو دوستو اس کو سیئر کریے اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہ بھیجیے جس سے کی میں اور زیادہ انرزی کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھا سکھوں لیکچر کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا نیسٹ ویڈیو کے لئے انتظار کریے نیسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کے پیراغراف وائز ایکسپلینسن کراؤں گا دوستو اور تب تک کے لئے دوستو ذہن چرین دوستو س cooperative CYW شکریہ